موسیقی 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 اور اب جس طرح سے سب ہی ویبھاگ مل کر کارروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بات تو صاف ہے کہ ایک سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے سندیش یہ کہ دنگا بلکل بھی برداشت تو نہیں کیا جائے گا آپ یو پی کا ادھارن لے لیجئے وہاں پر کس طرح سے پرشواشن سکت نظر آ رہا ہے سرکار سکت نظر آ رہی ہے پہلے سے ہی آگے ہستی نہ بگڑے اس کو لے کر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور جو بھو مافیاں ہیں یا پھر آپرادھک پرورتی کے لوگ ہیں ان پر سکنجا بھی کسا جا رہا ہے اور یو پی کی ترج پر دوسرے رج بھی بلڈوزر نیتی کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ وقت وقت پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ جو بلڈوزر نیتی ہے وہ صحیح ہے یا پھر نہیں ہے اگر سمیدھانک نہیں ہے اگر اسی طرح سے کام کرنا ہے تو پھر کوٹ یا پھر کچھری کی کیا ضرورت ہے لیکن جہانگیر پوری میں فی الحال استطی بے حد تناوپونڈ نظر آ رہی ہے جرا ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو وہاں پر رہتے ہیں بلڈوزر سے زب کا روائی وہاں پر ہوگی ان کی دکانیں وہاں پر ڈھا دی جائیں گی اس کے بعد ان کی منودشہ کیا ہوگی حالانکہ جس طرح سے پتھر بازی ہوئی تھی اس کا روہنگیا کنیکشن بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے اب یہ لوگ کون ہیں کیا سچ مچ روہنگیا کنیکشن ان کا ثابت ہو رہا ہے ماملے میں کئی پیچیدہ پہلو ضرور ہیں لیکن اب سیدھے بلڈوزر چلا کر کارروائی نہیں کر سکتے ہیں اب سپریم کورٹ نے ماملے کو سنگیان میں لیا ہے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ فی الحال وہاں پر کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں کی جائے گی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کل جب سپریم کورٹ ماملے کو لے کر سنوائی کرے گا تو اس میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا وہیں دلی کے جہانگیر پوری کی گڑنا کے بعد یو پی سرکار الٹ موڈ میں نظر آ رہی ہے یو پی میں کسی طرح کا دنگا نہ بھڑھ کے اس کے لیے تیاریاں پکتہ کر لی گئی ہیں لاؤڈ سپیکر کو لے کر بھی ان دنوں دیش میں خوب غماسان مچا ہوا ہے ان سب کے بیچ یوگی سرکار نے آدیش دیا تھا کہ کسی بھی دھارمک پریسر سے آواز باہر نہیں آنی چاہیے جس کے بعد نویڈا میں قریب 900 دھارمک سلوں کے باہر نوٹس چسپا کر دیا گیا یہ جانکاری ادھکاریوں سے ملی ہے پولیس کمیشنر آلوک سنگھ کے نردیش پر لاؤڈ سپیکروں کے پریوگ کو لے کر پولیس ادھکاریوں نے مندیروں مسجدوں سمیت ان پوجہ سلوں کے علاوہ ویوہ بھونوں کا بھی دورہ کیا اور ڈی جے سنچالکوں سے بھی ملاقات کی جانکاری کے مطابق ادھکاریوں نے چھہ سو اکیس مندیروں میں سے چھہ سو دو مندیروں دو سو اٹھٹھ مسجدوں میں سے دو سو پینسٹھ مسجدوں سولہ اندھارمک سلوں کو نوٹس دینے کے ساتھ ساتھ دو سترہ بارات گھروں ایک سو بیاسی ڈی جے سنچالکوں میں سے ایک سو پچھتر ڈی جے سنچالکوں کو نوٹس دیا ہے جس میں صاف کہا گیا ہے کہ اگر دھونی سمبندھی نردیشوں کا پالن نہیں کیا گیا تو کٹھور کارروائی کی جائے گی یعنی کہ یوپی سرکار کسی بھی طرح کی کوتا ہی برتنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ یوگی سرکار کے دوسرے کارکال میں پہلے بار جب ادھکاریوں سے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمباد کیا تو کافی سخت تیور دکھاتے ہوئے وہ نظر آئے تھے صاف طور پر سندیش دی دیا گیا تھا کہ یوپی میں جو دوسرے راجیوں میں رام نومی کے دن دیکھنے کو ملا ہنمان جھوینٹی کے دن دیکھنے کو ملے گا وہ یوپی میں برداشت بلکل نہیں کیا جائے گا صاف طور پر مکہ منتری یوگی آدھتنات نے کہا تھا کہ اکشورت تیرتیا اور عید کا تیوہار ایک ہی دن پڑھنے کی سنبھاونا ہے لہٰذا ماحول نہ بگڑے اس کے لیے تیاریاں کی جائیں فیلڈ افسروں کو صاف طور پر نردیش دیا گیا تھا کہ جو پرمپرہ چلی آ رہی ہے اگر جلوس کوئی بھی دھارمک جلوس ہے اگر وہ پرمپرہ پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کے تحت نکالا جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے کوئی نئی پرمپرہ شروع نہ کرنے دی جائے اور اگر آپ کو شوبہ یاترہ نکالنی ہے یا پھر دھارمک جلوس نکالنا ہے تو اس کے لیے پہلے پولیس پریشواسن کی اجازت لینی ہوگی اور پولیس پریشواسن ایسے ہی اجازت نہیں دے دے گا اس کے لیے اگر پرمپرہ پہلے سے چلی آ رہی ہے تو پھر آپ کو اجازت ملے گی تو جس طرح کا ماحول اس وقت بنا ہوا ہے ایسے میں یوگی سرکار پوری طرح سے الٹ نظر آ رہی ہے باقاعدہ جو سرکاری کرمچاری ہیں ان کی چھٹیاں بھی رد کر دی گئی ہیں جو اوقاس پر گئے ہوئے ہیں ان کے اوقاس نرست کر دیے گئے ہیں انہیں کام پر لوٹنے کو کہا گیا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے رام نومی کے دن کسی بھی ایک دھرم کا اگر تیوہار ہے اس دن کس طرح سے شوبہ یاترہ پر پتھراؤ کیا گیا ہنوان جنتی کے دن کس طرح سے پتھراؤ کیا گیا اور اب رمجان کا مہینہ چھل رہا ہے شکروار کے دن جب نماز ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ماحول نہ بگڑے اس کو لے کر کے کس طرح سے سرکشہ کے انتظامات دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو لاؤڈ سپیکر ویباد ہے سافتور پر آدیش بھی دیا گیا ہے سافتور پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ لاؤڈ سپیکر لگا رہے ہیں یا پھر مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر لگا ہے یا پھر مندر میں کسی طرح کا لاؤڈ سپیکر ہے کسی طرح کی بھجن کا کارکرم ہو رہا ہے سممندت نیم ہیں ان کا پالن ہونا یہاں پر بہت ضروری ہے اگر آپ نے دھونی سے سممندت نیموں کا پالن نہیں کیا تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی یوگی سرکار کا سافتور پر سندیش ہے اور جو قدم یوگی سرکار اٹھا رہی ہے ان قدموں کے ذریعے دوسرے راجیوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کانون ویوستہ کے ساتھ کسی بھی صورت میں برداشت بلکل بھی نہیں کیا جائے گا آم آدمی پارٹی کے پورو نیتا اور مشہور قوی کمار وشواس کے گھر صبح صبح پنجاب کی پولیس پہنچ گئی کمار وشواس نے ماملے کو لے کر ٹویٹ بھی کیا اور ٹویٹ میں کچھ تصویریں بھی انہوں نے شیئر کی ہیں تو کمار وشواس نے ٹویٹ کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بدھوار صبح ان کے گھر پنجاب پولیس پہنچی انہوں نے ٹویٹ میں کچھ تصویریں بھی ساجھا کی ٹویٹ میں دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال پر نشانہ ساتھتے ہوئے پنجاب کے سی ایم بھگونت مان کو چیتاونی بھی کمار وشواس نے دی ہے تصویروں میں پولیس کے کچھ جوان کمار وشواس کے گھر کے باہر خڑے نظر آ رہے ہیں وہیں بھگونت مان کو چیتاونی دیتے ہوئے کمار وشواس نے ٹویٹ کیا سبح سبح پنجاب پولیس دوار پر پدھاری ہے ایک سمیں میرے دوارہ ہی پارٹی میں شامل کر آئے گئے بھگونت مان کو آگاہ کر رہا ہوں کہ تم دلی میں بیٹھے جس آدمی کو پنجاب کے لوگوں کی دی ہوئی طاقت سے کھیلنے دے رہے ہو وہ ایک دن تمہیں اور پنجاب کو بھی دھوکہ دے گا دیش میری چیتاونی یاد رکھے بتا دے گی پنجاب میں چناؤ کے دوران کمار وشواس نے آپ اور پارٹی پرمک اروند کیجریوال پر کئی گمبھیر آروپ لگائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کیجریوال نے دیش کو توڑنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کیجریوال سے اس کو لے کر جواب بھی مانگا تھا کمار نے کہا تھا کہ کیجریوال الگاو وادیوں کے سمرتن سے سرکار بنانا چاہتے ہیں حالانکہ اروند کیجریوال نے کمار کے سب ہی آروپوں کو خارج کر دیا تھا آروپوں پر پلٹوار کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا تھا کہ شاید وہ دنیا کے سب سے سویٹ آتنگوادی ہوں گے جو اسکول اور اسپتال بنواتا ہے پنجاب پولیس کی اور سے کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کے خلاف بیانبازی کو لے کر محالی کے سائبر کرائم سیل میں کیجریوال درج کیے جا رہے ہیں اب تک بی جے پی نیتا تیجندر بگگا نوین کمار جندل اور پیتی گاندھی پر کیج درج کیا جا چکا ہے حالانکہ کمار پر کیا کیج درج کیا گیا ہے اس کے بارے میں فیلحال کوئی جانکاری نہیں ملی ہے تو کمار وشواس سیدھے اروپنی کجریوال پر نشانہ ساتھیو بے نظر آ رہے ہیں ساتھی ساتھ بھگونت مان کو بھی آگاہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھگونت مان ابھی بھی سمل جاؤ آپ کو پنجاب کی جنتہ نے ایک ذمہ داری دی ہے آپ ایک راج کے مکہ منتری ہیں اور آپ اس راج کی جنتہ کے ساتھ کھلوار نہیں کر سکتے ہیں آپ کو آگے آنے والے دنوں میں اروند کیجریوال بھی دھوکہ دے گا اور دیش کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی جیتاونی کو یاد رکھیں دیکھنا دلچسپ ہوگا جس طرح سے آروپ پرتیاروپ کی راجنی تھی چل رہی ہے اور آخر پنجاب پولیس کمار وشواس کے گھر میں صبح صبح کیسے پہنچ گئی کیا کچھ کیس ان پر درج کیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر بھی ابھی فیلحال جانکاری آنا باقی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پنجاب کی سیاست میں اور کون کون سے موڑ دیکھنے کو ملتے ہیں اور کمار وشواس جو جبانی حملے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں وہ تیور ان کے اور تلک ہوں گے یا پھر پنجاب پولیس کے کارروائی کے بعد نرم پڑیں گے اس پر بھی نظر لگاتار بنی رہے گی لدیانہ میں ایک جھگی میں آگ لگنے کا ماملہ سامنے آیا ہے اس آگ کی وجہ سے پورا پریوار جل کر ختم ہو گیا سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے ٹبا روڑستت مکڑ کالونی کے علاقے اس وعیے دردناک حدثہ سامنے آیا ہے یہاں کونے کے دھیر کے ساتھ لگتی جھگی میں منگلوار دیرات اچانک آگ لگنے سے ایک ہی پریوار کے سات لوگ زندہ جل گئے ماملے کی جانکاری ملتے ہی فائر برگیٹ کے ٹیم اور پولیس کے ٹیم موقع پر پہنچی جہاں کچھ ہی وقت میں فائر برگیٹ کی گاڑی نے آگ پر کابو پا لیا وہیں آگ لگنے سے جھگی میں سو رہے ایک ہی پریوار کے سات لوگوں کی موت سے چیک پکار مچ گئی سب ہی مرتک بیہر کے سمستپور جلے کے رہنے والے تھے مرتکوں میں ایک دمپتی سمیت پانچ بچے شامل ہیں گھٹا میں پریوار کا بڑا بیٹا راجویشت بچ گیا جو کہ رات کو اپنے دوست کے گھر سونے کے لیے گیا ہوا تھا راجوشت نے بتایا کہ وہ مول روپ سے بیہر کے سمستپور جلے کا رہنے والا ہے اس کے پتا سوریش کمار کبار کا کام کرتے تھے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی سیویل اسپتال سے ڈاکٹرز کی ٹیم ڈی سی سربی ملک اور پولیس کمیشنر کوستوبھا شرمہ موقع پر پہنچے پولیس نے شووں کو باہر نکال کر سیویل اسپتال پہنچانے کا کام شروع کر دیا فیلحال آگ لگنے کے کارنوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے پولیس اس کی بھی جانچ کر رہی ہے فورنسک کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی گوڑ طلب ہے کہ گرمی کے موسم میں شوہر میں آگ لگنے کی گھٹنائیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور اب جو یہ خبر سامنے آ رہی ہے ایک پورا پریوار جول کر ختم ہو گیا آپ خود سوچوئے کہ آخر کتنا ایک جو بڑا بیٹا ہے وہ کیول اس وجہ سے بچ گیا کیونکہ وہ رات کو اپنے دوست کے یہاں سونے گیا تھا لیکن یہ کس نے سوچا تھا کہ آخر ایک جھگی میں آگ لگے گی اور پورا پریوار جول کر ختم ہو جائے گا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جو بیٹا بچا ہوا ہے اس کو پریشاسن کی اور سے کیا کچھ آرثک مدد دی جاتی ہے کیا کچھ اس کو سہیتہ راشی دی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر پریشاسن اب کس طرح سے کارروائی کرے گا اس پر بھی نظر لگاتار بنی رہے گی آگ کن کارنوں کی وجہ سے لگی تھی کیا پہلے کبار میں آگ لگی تھی اس کے بعد جو آگ ہے وہ فیل کر جھگی تک پہنچی تھی ان کارنوں کا پتہ چلنا بھی بہت ضروری ہے گرمی کے موسم میں جس طرح سے آگ لگنے کی گھٹنائیں ہر سال بڑھ جاتی ہیں اس پر بھی کہیں نہ کہیں گمبیتہ سے سوچنا ہوگا کیونکہ ہر سال گرمی کے موسم میں جو یہ آگ جنی کی گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ کئی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہیں بولیٹن کے آخر میں بات اب کورونا کی بھی کر لیتی ہیں دراصل کورونا کے ماملے ڈرانے لگے ہیں لوگوں کے مند میں چوتھی لہر کا ڈر بیٹھنے لگا ہے کیونکہ جس رفتار کے ساتھ ماملے بڑھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چنتہ جنک ہے اور جس طرح سے اسکولوں کو کورونا اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے اسکول میں بچے سنکرمت پائے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گمبیر وشائے لگاتار بنا ہوا ہے تو دیش میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے کمجور پڑھنے کے بعد جو راحت ملی تھی وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے بدھوار کو سامنے آئے آنکڑوں میں بیتے ایک دن میں پھر سے کورونا کے دو ہزار سے زیادہ نئے کیس ملے ہیں اس کے ساتھ ہی ایکٹیو ماملے بھی بارہ ہزار تین سو چالیس ہو گئے ہیں جو بیتے دنوں گیارہ ہزار کے قریب تھے اس سے پہلے سوموار کو بھی دو ہزار سے زیادہ نئے کیس ملے تھے لیکن منگلوار کو ایک ہزار دو سو سنٹالیس کیس ملنے سے راحت محسوس کی جا رہی تھی لیکن پھر سے نئے آنکڑے چنتہ پیدا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر دلی نویڈا اور گروگرام جیسے انسی آر کے شہروں میں کیسوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کل دو ہزار کیسوں میں سے قریب ایک تیہائی ماملے اکیلے دلی انسی آر کے ہیں دلی میں منگلوار کو کورونا کے چھہ سو بتیز نئے کیس ملے ہیں جو سو سے بھی نیچے پہنچ گئے تھے اس بیتے قریب دس دنوں سے دلی میں کورونا کے نئے کیسوں میں تیجی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ رازدھانی میں کورونا کے چلتے کسی کی بھی منگلوار کو موت نہیں ہوئی ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ نئے جو ماملے ہیں ان میں اضافہ کی رفتار بھلے ہی بڑی ہے لیکن اس بار کورونا اتنا مارک نہیں ہے دلی میں سکرے ماملوں کے سن کیا بھی اب دو ہزار کے قریب پہنچنے والی ہے منگلوار کو کل ایکٹیو ماملے ایک ہزار نو سو سنٹالیس تھے حالانکہ مہاراشٹر میں جو پہلے جتنی بھی لہریں سامنے آئی ہاتھ سپورٹ لگاتار بنا ہوا تھا اب وہاں پر کورونا کے رفتار کم دکھ رہی ہے جو دوسری اور تیسری لہر میں وائرس کا ہاتھ سپورٹ بن گیا تھا لیکن فلحال کورونا کیسوں میں اتنی تیجی نہیں دکھ رہی ہے منگلوار کو راج میں ایک سو سنتیس نئے کیس ملے ہیں اس کے علاوہ تین لوگوں کی کورونا کے چلتے موت ہو گئی لیکن ان نئے ماملوں میں بھی ہب ممبئی ہی ہے کل ایک سو سنتیس ماملوں میں سے پچھاسی کیس اکیلے ممبئی میں پائے گئے ہیں تو کورونا کی رفتار ایک بار پھر سے دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص طور پر دلی انسی آر کے شہروں میں جس طرح سے ماملے وڑ رہے ہیں وہ لگاتار چندہ جنگ بنا ہوا ہے پچھلے لگاتار دو دنوں سے پانسو سے زیادہ ماملے سامنے آ رہے تھے اور اب چھ سو سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں بھلے ہی رہات کے بات یہ ہے کہ کسی کے موت کورونا کی وجہ سے منگلوار کو نہیں ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ویکسینیشن کو بڑی وجہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ ویکسینیشن پردیرودک شمتہ بڑا دیتا ہے لہٰذا اگر آپ لوگوں نے ویکسین نہیں لی ہے تو ویکسین ضرور لگائیں اگر آپ eligible ہیں اس کے علاوہ ساودھانی برت میں بہت ضروری ہے بھلے ہی کئی جگہوں پر سرکار نے ماسک پر جو جرمانہ لگایا جاتا تھا وہ اب جرمانہ واپس لے لیا ہے لیکن ساروجنک جگہوں پر ماسک پہننا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ دلی انسیار کے کچھ شہروں اور ساتھی ساتھ ہریانہ سرکار نے بھی کچھ شہروں میں ماسک پر جو انیواریتہ ختم کی تھی وہ واپس لے لی تھی وہاں پر ماسک پہننا انیواریتہ کر دیا تھا کل ملا کر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ساودھانی برتنا بہت ضروری ہے خاص اور پر اگر آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں تو پھر ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر سکول میں کسی طرح کا کرونا کیس سامنے آ گیا ہے تو پھر بچوں کی منوحصتے پر اس کا کوئی پرباو نہ پڑے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ بھیڑھاڑ والی جگہوں پر جا رہے ہیں تو وہاں پر ماسک ضرور پہنی ہے کیونکہ کرونا وائرس ابھی بھی ہم سب کے بیچ میں موجود ہے اور ساودھانی برتنا بہت ضروری ہے جو سرکار نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں ان کا پالن کیجئے اپنا خیال رکھئے اپنے پریوار کا خیال رکھئے تاکہ کرونا کے سنکرمنٹ کی رفتار کو روکا جا سکے دیش لائیب میں فی الحال کے لئے اتنا ہی اپنا بہت بہت خیال رکھئے دیش و دنیا کے تمام اہم خبروں کے لئے بنے رہیے ای بی سٹار نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا